آسمازوں اور زمین میں جو بسمین ہے جو اللہ کا ہے وہی سب کا مالک کی حقیقی ہے خالق کی حقیقی ہے اور وہی سب کی صدبیر فرمانا کا ہے میں فرمایا ہے وَإِن تم معافی انخفصد اور تو خبو ہو یوحان صلی اللہ علیہ وسلم ہم مجھے دکار تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے تو خبو سے نکائے یا شباب شباب اللہ کا سکر اساہ صلی اللہ علیہ وسلم فیعفر منی شاہر و جسی جاہر کا دخش دے گا ہے فیعفر منی شاہر اور جسی جاہر کا آسان دے گا ہے وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِي کہ دن میں پیدا رہنے والے وَوَالِهُ وَالِهُ 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 خَيَالَات وَالِهُ 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 وَالِه اپنی زبان کا یا اپنے صاحب کو قابل ما سکتے ہیں لیکن دل میں خیدہ ہونے والے 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 خیالات کا قابل منام یہ انسان کے بس بس نہیں ہے سو اگر دل میں پیدا ہونے والے خیالات یا دل پر خبارت ہونے والے خیالات یا سوچ یا فکر پر کساب نے سنوک کر دیا تو پھر اس کی گرف سے بچنے کلنا ہوں اور پشکے نہیں ہو چکے اس لیے کہ دنیا میں لوگاں شبا لیتے ہیں بہت سے تاقیات کر رہتے ہیں بہت سے ہیلے اختیار کر رہتے ہیں لیکن اس کی پاکشاہ ہمیں ہیں ایسی بہت چاہتا ہے ایسا بہت چاہتا ہے ایسا بہت چاہتا ہے ایسا بہت چاہتا ہے ہماری تعلیم کے لئے ایسا بہت چاہتا ہے ایسا بہت چاہتا ہے ایسا بہت چاہتا ہے ایسا بہت چاہتا ہے کہ مسلمان اگر کسی اچھی بات کی نیت کرے اچھی بات کی رہانہ کرے تو یہ اس کے عمل سے پہتے ہیں چاہتا ہے کیوں تو کہ عمل میں اور سکتا ہے کہ کسی برمالے بر میں ریاکاری کیا پیدش ہو جائے گا ریاکاری کا تو شاید اور شما پیدا ہو جائے گا لیکن نیت اور مارکر میں جو اشید ریاکاری اس میں ریاکاری کیا پیدا ہو جائے گا تاں بیوری بہتر نہیں کیوں کہ ریاکاری کیا پیدا ہو جائے گا ہی 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 اور دل کے خیالات تو دوسروں سے مستور ہوتے ہیں موشیدہ ہوتے ہیں اس لیے اگر کوئی دل میں اچھی شوق سکتا ہے کہ سباہِ سباہِ الٰہی کے اس کا محرم کوئی نہیں اس کا محرم منافق کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس عمل نہیں سے بہتر ہے کیونکہ عمل کو دکھاوے کے لیے بنا سجاہتر کرتا ہے اور نیت پلکی فاصل ہے نیت پلکی باہتر ہوگی ہے تو ارجی کر رہا ہم کہ صحابہ اکرام بلوان اللہ علیہ و علمین اس پر کس وقت کی روزت ہوگی ہے اگر خاطرات قلب واردات قلبی دل پر پیدا ہونے والے یا دل پر وارد ہونے والے خیالات و افقار فرق خاطرات اگر اللہ نے حساب جائے خاطرات قلبی کیونکہ دل پر قابل بندے کے بس کی باس نہیں ہے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام حضور انبار صل اللہ وارد وارد امانتہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرش یاد یاد میلے دل میں اتنے بدوں سے زیادہ بعد Due ؑ کہ کہ میں صحابی حیال سے لیا جل پر کوئی لیا پسند دروس دا لیکن ہم برے خیالات کو آپ کے سامنے زبان پر نہیں رہ سکتا ان میں یہ ہے ہم نہیں پیانا کہ آپ کے سامنے پیانا کرو کہ کیسے ہم نے خیالات آجاتے ہیں اللہ کے پیارے حسور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرضہ علیہ کا کہ آبادی حسور نے ارسکیہ کی ہونا ہے آپ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان یہ خبرانے کے لئے جب ہماری ایمان دلیل ہے ہاں کسی کا پر اتنا مزقہ مجلعہ لولانی پاکیزہ ہو جائے کہ اس کے دل میں جو بھی خیال آئے تو یہ سکتوں سے بارے میں جسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے فی امن من قبلکم محدثوں بلکانا فی امن فی امن فحضو لکھانا امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکی امنوں میں محدث ہو جائے دال کی زبر کے ساتھ اور دال کی زیر کے ساتھ اور فحضو لکھانا اسے کہتے ہیں جو حدیث دال اس کا تو فرمایا کہ مشکی امنوں میں محدث ہو جائے اور محدث ہوئے کہتے ہیں کہ جن کے قلب پر اللہ تعالیٰ خیل کا احام دماتا ہے علقاء فرماکتا ہے جن کے قلب پر اللہ تعالیٰ پاکیزہ خیالات کا نظور فرماکتا ہے تو فرمایا کہ میری امن میں ہے کہ وہی ایسا پیسو ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہمارے فاروق یا تعالیٰ پاکتا ہے وہ لوگ کی خدمت میں آئے گا ہے اور ارش کیا کہ یا رسول اللہ باہر ایسا ہو جائے گا ہے اور جن کے لئے بھی مجھلے کر اب یہ مجھل نہیں ہے کہ ہمارے فاروق نے یہ کہا تو جبیر ارمین نے اس کی اعتباد یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ خوان ہو کے دروں دماغ میں خیالات وہی آتے تھے جو مرد تیر مولاک کے مطلب ہیں جو مرد تیر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پاکتا ہے اور مشروب کے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مطلب ہیں تو صحاب اکرام بجین 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 اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ان کی اس اصطراف دیکھا انہوں نے حضور کی بادتاہ میں اپنی پریشانی کبھیان کیا تو وہ آخری آن گئی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کسی متنفس کو کسی انسان کو اسی طاقت سے بڑھ کر تکریف نہیں دی کسی ایسی بات کا کبھل لفت یا اکاونٹیبل یا جوابتے نہیں مناکہ کہ جس پر تفرہ کو کرنا اس کے بسکے اور غیرے کہ قلبی خیالات پر ہوا تب انہوں نے انسان کے بسکے باز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیقے پر کر سنن نعفو علیہ وآلہ وسلم کے اصناف کو تسلیزی دیتی کہ اگر دل میں کوئی انہوں نے برا خیالات لیا تو اس پر معاقصہ نہیں بہتا کسی علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی خیالات آیا اور جس اس کو حاجس کے حاجس کے اس کی بات کہا کہ کوئی خیال آئے اور ذہن متوجہ ہو جائے اس کو خاتے کے لئے پھر کہا ہے کہ اس کی بات ہو رہا ہے بیسرہ درجہ کوئی خیال آئے برا خیال آئے تو انسان اس کی بارے میں پلانک شکر منصوب بات ہی کرے سوچ نہیں کرے اس کیسے اچھی کیا جائے جائے تو فرمایا کہ نہ حاجس پر اگریفت ہے نہ خاطر پر اگریفت ہے اور تیسے درجہ کو ہم کہتے ہیں اس پر بھی اگریفت نہیں ہے لیکن جو کہا ہے میں جو کہا ہے جب ارادہ کر لے کے وہ یہ کرنا ہی کرنا ہے جب قلبی پیار اس اس پر کیا جائے گا اگر اس پر کچھ پکڑ ہے اس پر جواب دی لیکن اس پر کیسے اللہ تعالیٰ کے رسول انہوں نے صحابہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ریایت کی فرمایا من ہم ہم بھی حساس ہیں غلق یا منا ایک آدمی نے کوئی ایک کام کوئی اچھا کام کے بارے سوچا ایک آدمی ایک آدمی ایک آدمی لیکن لیکن بشری تکلوری کے باعث عمل نہ کر بایا اس کو بھی ایک نیکی مکلی اور جس نے کسی نئے کام کا ارادہ دیا اور اس پر عمل بھی کر لیا اس کو بس ایک نیکی مکلی سوچا ان نیکی کا ارادہ کرنا یہ فیل قلب ہے ان نیکی پر عمل کرنا یہ ہمارے آگاہوں جوارے اور پورے وجود مکل ہیں تو ان نیکی کیا ارادہ بھی نہیں دی اس کے بارے سنمایہ نہیں منہ آہاں بشریہ لیکن وَلَمْ يَعْمَدْهَا فَلَلُوْ عَشَلْتَ کی جو بنائی کا ارادہ ترہتا ہے لیکن عثمان اللہ ترہتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمائے اسے بھی ایک جیتی بھی نہیں دی کیوں؟ میں مرائی سے رسولہ بھی نہیں دی مجھے آدھر روخ ملکر لہتا ہے تو اسے بھی ایک قناہ دی تو اللہ بارنا فرمائے خیلائے کر لہتا ہے نفساً اللہ وسلم کہ اللہ تعالی اس میں انسان کو آخر والد انسان کو ذمہ دار انسان کو اس کی طاقت سے فڑا فڑا تکلیف نہیں دی دی مسئلہ 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 دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا دونوں پاؤں کا فرض ہے اگر میں طلاق غافت ہیں کسی کا فعام نہیں ہے تو اسے نہیں پوچھے جائے جائے کسی کا حق نہیں ہے تو اسے نہیں پوچھا جائے 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 جو جس کی آنکھ کو سما written تو انسان پوچھا جائے جائے کہ اگر ان اجرے والد کے بارے بھی جائے پوچھا جائے تو وہ تو نہیں تو تفرائے کہ اللہ اللہ اگر بندے نے ایک کام کیا تو اسے اس کی جناہ ملے گی اور برا کام کیا تو اسے اس کا گناہ ملے گی لیکن اس پر بھی اللہ نے فرمائی کر رہا ہے کہ ماں حسابت کم من مصیبت و من نفسی و ماں حسابت کم من حسن و من اللہ کہ کوئی تقلیق پہنچ رہا ہے تو اللہ سے شکوانا چاہتا ہے اور کہ یہ سمجھو کہ یہ میرے کسی ترسوت کا نتیجہ ہے اور جب تمہیں کوئی راحت موجود ہے تو یہ کہو کہ یہ میرے رفت باتی نہیں ہے اس کا انعام ہے اجد میں یا تقفل ہوتے یا تعالی ہوتی میں وہ اندرہ نہ ہوتا بلکہ ہر انعام کو اس کی طرح منصوب کریں اللہ تعالی کی طرح منصوب کریں یہ بڑیا ہے کہ جو اللہ قالی ہے و اللہ سے دعا خرمی ہے کہ یہ اللہ میں دوسرے سے عدد کا سوال نہیں اگر وہ عدل کرنے کے لئے آئے گا ایک ایک سانس کا حساب کیسے دے گا اور عدل کے معنی ہے کہ دوسرے کے اپنے حضرہ دینا اور اپنا پھردہ لینا اور عدل کے معنی میں کہ اس کے حق سے اسے زیادہ تھا تو ہمیشہ اپنے حضرہ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے اس لئے جب ہم نماز پڑھ کر مسجد سے دکھلتے ہیں تو فرمایا کہ مائم پاک مہار مکالو اور بسم اللہ کے اسواہ اسلام علیہ رسول اجلا اللہم اینی اصلاح من فضل اے اللہ میں تو سے ترے فضل کا سوال کرتا ہوں یعنی بندے کے در پر یہ ہونا جائی ہے اے اللہ میں نے ترے حضر کی تعمیر کرتی ہوئی میں ترے دھر میں آیا مسجد میں آیا اپنی توفیق دے ہونا میں میں نے نماز پڑھی عبادت ادا کی لیکن میں جس عجب کی حق دار میری عبادت ہے میں اس کا سوال نہیں کرتا میں ترے فضل کا سوال کرتا ہوں خیدو اس سے زیادہ مجھے اتا کرتا ہوں جس کا میں خواہدار ہوں اس سے مجھے زیادہ اتا کرتا ہوں اور وہ فضل کرتا ہوں تو خالی نداد کی وہ صورت نکل سبیئی ہے تو اللہ ما تسوات و علیہا ما تسوات ربنا لا توافرنا انسینا او اللہ تو بہتا ہے کہ ہم اسے دعا ہوں اسے دعا کرو یہ ہمارے پڑھی گا ہم سے بھول ہو جائے جہاں سکھا ہو جائے تو ہماری گرفت کا فرما پکڑ نہ کرو تین چیزیں ایک تو شکریہ آدم ہوتا ہے کہ آدمی ہشتر اور ارازتر ہونا پر ہے درہ دیئے سندے دیئے انتہائی پتنسیبی کی بات ہے اس میں نچلا درجہ یہ ہے کہ مندے سے خطا ہوتا ہے خطا میں سورت معاشیت ہے لیکن ارادہ معاشیت شامل ہوگا خطا ہوتا ہے یہ ساتھ کمزان کا مہینہ ہے انہیں سمجھا کہ سورت خطا ہوتا ہوتا ہے مدے سے خطا ہوتا ہے باندے پہت جاتا کہ عدی واقع تھا تو جہاں کہ اس کو خلاص کہتے ہیں جب اس میں مارس کے احساس ارادہ شامل نہیں جانتا اگر حسن روزہ لولے تو کفارہ گیا خطاب ہو جائے تو صرف خضا ہوتا اور ایک دیگہ اس نیام یا پھول کہ آدمی رولنے سے اور یاد نہیں رہا کہ روزہ سے کچھ کھا لیا ہے بھی نہیں تو یہ معافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روحیہ اور امتی الخطاب ونسیان سنی کہ میری امت سے کور امت کا آخرت کا مواقصہ اٹھا لیا گیا اور خدا کر بھی اٹھا لیا گیا ہے اور شرطے کے اس کی خطاب میں اعترافی اور شریف میں حکوم دیا ہے اسے میں نے رہا ہے کہ خطا سے جو بس دور خیلیا گیا تو خدا کریں ایک رولی کے مطلب میں ایک رولی کے مطلب میں ایک رولی کے مطلب میں اور شہر میں بھر اتھا لیا کے مطلب میں اور شکر کریں اس پر جو کہ اس کی کوئی مہنسا ہے اور اس کے مطلب میں وہ نہیں ہے اور اس کے مطلب میں یہ اس کو کھر کریں رہا ہے اور اس کے مطلب میں ہم سے بھول ہو جائے کہ ہم سے خلا ہو جائے ہماری گرف نہ فرمانا ہماری پکر نہ فرمانا ہمیں معاف کرنا ہماری ربنا بلا تحمل علیہ اس وقت کما عملتہو علال positions نمی قب لیتے ہیں یہ بھی تو ہم آجز ہیں کم لوگ ہیں تو ہم پر بنوچ جیسے جیسے پہنی شرائے ہیں میں بچھلے کی دھنجا تھے تو ان کو حکمہ یہ فکت جو نہیں مردو سکتا وہاں پر تائمی شادی